این علم کے پیارے دوستو یہ جو آپ کو درخت کے نیچے قبر نظر آ رہی ہے یہ قبرستان کی آخری قبر ہے یہاں پہ ہائیوے بنائی گئی اور تمام قبروں کو یہاں سے شفٹ کر دیا گیا لیکن اس خاتون کے پوتے نے قبر کو یہاں سے موف کرنے سے انکار کر دیا اور بالآخر حکومت کو اس کا مطالبہ تسلیم کرنا پڑا اور اس قبر کو سڑک پر ہی رہنے دیا گیا یہ قبر جس کے اوپر جنگلے لگے ہوئے ہیں یہ میاں بیوی کی قبر ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جنگلہ اس لیے لگایا گیا تھا کہ یہ ویمپائرز یا زومبیز بن کر لوگوں کو لقصان نہ پوچھیں جبکہ کچھ دوسرے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان میں سے ایک کیتھولک تھا اور دوسرا پروٹیسٹنٹ اور اس دور میں یہ بڑا برا سمجھے جاتا تھا کیونکہ کیتھولک اور پروٹیسٹنٹس کو الہدہ الہدہ دفنایا جاتا تھا لیکن اس کی حفاظت کے لیے یہاں پہ جنگلہ لگایا گیا یہ قبر ایک میس میکر کی ہے یعنی جو بول بلہیاں بنایا کرتا تھا تو اس کی تدفین کے بعد ایک بول بلہی بنا دی گئی اور آج بھی لوگ اسے سالو کرنے کی پوشش کرتے ہیں کیونکہ اسے تو سالو کرنا بہت مشکل ہے یہ ایک ایسے پیر کی قبر ہے جو آپ اس میں بڑی محبت کرتے تھے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مرنے کے بعد اپنی قبر پر اپنا مجسمہ بنائیں گے اور قبر میں بھی اکٹھے رہیں ان صاحب کو سموکنگ اور بک ریڈنگ کا بہت شوق تھا چنانچہ بچوں نے قبر کے اوپر ایسا ہی مجسمہ بنا دیا اور یہ لڑکی تو مکی ماؤس کی بہت دیوانی تھی چنانچہ اس کے والدین نے ایسی ہی قبر بنا دی اور یہ جو تصفیر میں آپ کو قبر نظر آ رہی ہے یہ دوشیزہ پیانوں کی بہت بڑی دلدادہ تھی اور اس مجسمے میں یہی دکھایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے پیانوں کے ساتھ ٹیٹ لگا رہا ہے سوئی ہوئی اور یہ جو بیٹ بنا ہوا نظر آ رہا ہے یہ ایک قپل کی گریو ہے جس کے اوپر یہ بیٹ کا مجسمہ اور یہ دونوں بنے ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ یہ قبر تھائی لینڈ میں ہے یہ قبر ایک دس سالہ چھوٹی سی بچی کی ہے جو چھوٹی عمر میں مر گئی اور وہ بچی توفانوں سے بہت ڈڑتی تھی تو اٹھارہ سو اکتر میں اس کی ماں نے یہ قبر ایسے تیار کروائی کہ وہ سیڑھیاں اتر کر اپنی بیٹی کے تابوت تک جا سکے اور جب بھی توفان آتا تھا وہ سیڑھیاں اتر کر اپنی بچی کے تابوت کے پاس جاتی تھی تاکہ اسے توفان میں وہ سلا دے سکے یہ ننی سی بچی کم عمری میں چل بسی تو اس کے والد نے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے ایسا مجسمہ اس کی قبر پہ نصب کرتی ان صاحب نے یہاں تو کوئی ٹیلی کمینیکیشن میں کوئی ایجاد کی ہوگی یا پھر یہ ٹیلی فون موبائل وغیرہ بہت زیادہ ہی استعمال کرتے ہوگی بہرحال ان کی قبر پہ یہ ایک موبائل فون نصب ہے یہ جارجی سپروڈم بارچ کی قبر ہے جو اٹھارہ سو اٹھانوے میں وسال کر گئے اور شاید سمبولیکلی یہاں پتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے خود پشی کی ہوگی جو یہ خود ہی قبر میں جا رہے ہیں